پرشمتال عجائی چندرکر جی مانی ادھیاک جی مہدہ ہے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا مادرسن مطلب پچھلے ویدھان سبا ستر میں آپ مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہیں منترین سے پوچھئے یہ کیا ہے کہ ویدھان سبا سے جوڑا بھی ساہ ایک پچھلے ستر میں سرکار نے کہا تھا کہ ہم سی ایم آئی ای کے آنکھڑے کو سوکار نہیں کرتے میں نے پوچھا تھا کہ دو کروڑ کا ویدیوان آپ نے کیسے دے دیا ہم نے نہیں دیا جن سمپر نے دیا اب جب اس کی مانیتہ نہیں ہے تو ویدھان سبا کے اتر میں اس کو کیسے لگایا گیا ہے اس میں پہلے سرکار اس پشتی کرن دے دے تو پھر میں آگے کا پرشن پوچھوں اور یا نہیں تو آپ کہیں کیونکہ ویدھان سبا کے اندر ہی آیا ہے یہ ویسے کہ جو مانیتہ پرابت نہیں ہوں ساکڑے پر کیسے ہم بحث کریں گے اور کیسے جانکاری لیں گے ماننی ادھیکش مہد ہے دو سنسطہیں ہیں جو بیروزگاری آنکھ نے پرسکت کرتی ہے اور ماننی سدسطہ جی کا جو پرشن ہے وہ بیروزگاری در کو لے کر پرشن ہے اور دونوں سنسطہوں کا ہم نے آنکھنا وہاں پہ دی دیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیتہ دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں یہ بولے تو میں پٹل میں رکھ دیتا ہوں جب مانیتہ نہیں دی جاتی تو اس میں بحث کیسے کریں گے جب سرکار چاہے کیوں لگانا چاہیے پہلے تو اس میں بیوستہ بیوستہ کا پرسنہ پرسنکال میں نہیں ہوتا لیکن چونکہ پرسن میں یہ ادھری تھا تو آپ بیوستہ دیجئے اس میں پھر میں آگے پرسن کروں گا کہ ہم سمبھاویت اور جس کو سرکار مانیتہ نہیں دیتی اس میں بحث کر کے ویدھان سبھا کے قیمتی سمائے کو سب خراب کریں گے اس میں سرکاری آنکڑا جو ہے وہ بھی پرسطوط کیا گیا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے اینے سے تو کبھی ایک کا آنکڑا پرسطوط کیا گیا ہے آپ سے سامت ہو دوسری چیزیں پروچ رہا آپ نے مہاوار مانگا ہے اس میں ہر مہا کا دیتیل مانگا ہے میں کیا مانگا ہوں ابھی پرسنے جی کیا ہوں اس میں دینا نوتر تم سکشا مو دوگے اتر ادھیاک مو دے دو سنسٹھائیں دو سنسٹھائیں دو سنسٹھائیں بیروجگاری در پرسطوط کرتے ہیں سر میں بلکل دوسری بات پوچھ رہا ہوں ابھی میں مانگے منتری جی کی افیسیل جی پر یوگیتا پر چھمتا پر کوئی پرسطوط نہیں نہیں اٹھا رہا ارے تو سنیے تو اس کو جو میں بول رہا ہوں میں ادھیاک جی کو بتا رہا ہوں ارے سرکار ادھیاک جی کو کچھ آنے دو میں ادھیاک جی سے ادھیاک جی سے مخاطب ہے ماننے ادھیاک مہدہ ہے دو سنستائیں ہیں جو بردگاری در پرستود کرتی ہیں یا پبلش کرتی ہیں ہم نے دونوں سنستاؤں کا ڈیٹیل دیا ہے ہم نے کوئی چھپانے کی کوشش نہیں کیا ہے اور ماننے تا دینا نہیں دینا الگ بھی سا ہے لیکن جو پرشن اون نے پوچھا ہے اس کے ادھیاک سرکاری آتر اپنے پوچھئے سنیے نا ساہد یا آپ کیوں ماننا ہے ادھان سبا کی ماننی ادھیکچ مہدہ آج 19 جولائی ہے اور ڈاکٹر خوبچن بغیل کی جائنتی ہے اور اس اوثر پر انہیں نمن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار چھتیز گھر راج سپنا کی مانگ کی تھی تمہیں این امروز ستگان لیے ایک پرٹیکمنٹ صاحب مانگ کسی نے کہی ہوگی چھتیز گھر سپدہ سب سے پہلے کودور امدلیت کے کابیے میں آیا چھتیز گھر کی مانگ دھارڑا اس سمجھ سے یہاں ہے خوبچن جائنتی پر خوبچن جائنتی جی کے اوثر پر پورا سدن انہیں نمن کرتا ہے میں سدن کیوں سے انہیں پرنام کرتا ہوں ماننی ادھیکش مہدے اس سپنوں کو اگر کسی نے ساکار کیا ہے تو اٹل بیہاری باج پہی نے کیا تھا ماننی ادھیکش مہدے آپ نے نہیں پوکا رہا تو بھی میں کھڑا ہو گیا مالوں میں کھڑے ہو جائیے اور یہ اور خدس کے مالوں پرسندتہ بھی اکت کریں گے تو سرکاری آنکڑوں کو سرکاری آنکڑوں میں دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر پرسندگی ماننے آپ سرکار کو کوئی نردیس نہیں دیں گے میں دے دوں گا نا مجھے دینا ہوگا ابھی تین دن میں کتنا نردیس ماننی ادھیکش مہدے پرائیویٹ آنکڑا ہو یا سرکاری آنکڑا ہو میں دونوں بحث کروں گا جب بیدان سباک کے پٹل میں آگیا ہے میں تو اپنی جانکاری بڑھانے کے لئے پوچھ رہا تھا آپ ماننی منتری مہدے یہ بتانے کا کشت کریں یہ پنجی کرت بیروزگار کو چین کرنے کی پرکریہ کیا ہے ماننے ادھیکش مہدے پنجی کی ہمارا روزگار کاریل ہے وہاں جو بیروزگار چین کرنے کی پرکریہ نہیں ہے جو بھی آتا ہے اپنا روزگار کاریل ہے تین سال کے لئے اس کا پنجین جی بط Building ماننے ادھیکش مہدے میں نے کہا آپ نے اتر دیا ہے روزگار ہے تو پنجی کرن جو کرواتے ہیں اس کی پرکریہ کیا ہے بے روزگار کا پنجیہ نہیں کرتے اب ہی تو روزگار چاہنے والوں کا پرینجہ نہیں کرتے ہیں تو روزگار چاہنے والوں چین کرنے کا مابدند کیا ہے مطلب بے روزگار جو ہے وہ روزگار چاہتا نہیں ہے یہ بول رہے ہیں آپ نہیں نہیں روزگار ہے تو جو آپ نے اتر دیا ہے روزگار چاہنے والوں تو پنجی کرت کرنے کے چین کے مابدند کیا ہے یا وہی تو ہے جو بے روزگار ہے وہی روزگار چاہے گا جس کے پاس روزگار ہے وہ نئے روزگار کیوں چاہے گا اچھے تو اس کا مابدند کیا ہے مابدند کیا آپ کو بتائے اوپن ہے وہ روزگار کرے لے ہمارا اوپن ہے اس میں کوئی بھی آئے گا ریجسٹریشن کرائے گا تین سال تک اس کا پنجین جیویت رہے گا تو اس کے لئے سکھا اوپر آئیوں اس کا کوئی مابدند نہیں ہے آپ دیکھیں بتائیے 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 میں سو رہا ہوں جو روزگار کا لے لے ہے اس میں بیکٹی آئے گا اپنے جو اس میں مابدند دیئے ہیں اس مابدند کے انصار وہ ریجسٹریشن کرائے گا اور جو مابدند میں آئے گا اس کا ریجسٹریشن کرائے گا سر وہ بات شنلی میں نے پرسنسہ بھی کر دی میں نے یہ کہا مابدند میں جو آئے گا کروائے گا تو عمر کی سکھا کی وے کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھلا بجا رہے میں جاؤں گا میں بھی کروا سکتا میں یہ پوچھ رہا ہوں مانے تک مہدن عمر کے بعدیں بھی چرا سکھے بھوڑا یا بھائٹنا گمبر بات کو سمجھ میں آئے نہیں ہے آپ کو مابدند اس کا ہوگا اچھوک چانے والے کا یہ بتا دیجئے نا عمر ہوگی سکھا ہوگی جات ہوگا سماج ہوگا کہ اس کو اسی ایسٹی کو ہم ویسے چھوٹ اس میں دیتے ہیں عمر میں دیتے ہیں کسیم دیتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو تو بتا دیجئے پورے چھتیس گھڑ کے بیروزگاروں کو فائدہ ہوگا اس کے لئے کوئی کوالیفیکیشن یا کوئی جاتیگت کوئی اس طرح کوئی مابدند نہیں ہے جو بیکتی اپنے آپ کو بیروزگار سمجھتا ہے وہ آتا ہے پنجل کا کچھ فارم تو بھرتا ہوگا بھائیہ فارم میں کچھ کچھ ہوگا نا عمر کیا ہے پڑھا کی لکھا کیا ہے مابدند نہیں ہے وہ ڈیٹیل ہے ڈیٹیل دیتا ہے نا ڈیٹیل دیتا ہے نا چندرکر جی چندرکر جی you are very confused this is very clear simple procedure any person in the metric part आपका नावी बलती है अब आप कहेंगे मुझे आजे कि हुल्लड मत करिये करे हम लोगों बोलते हैं हुल्लड सब्द उस्तिमाल मैंने हुल्लड सब्द नहीं कह अब इधर से हो जाता है मैंने आपको मैं आपको यह कह रहा हूँ कि वो माबदन नहीं जो सब्द वली इस्तिमाल कर ले उम्र सिख्षा समाज इसका कोई माबदन है और यदि नहीं है तो क्या मैं अपना पंजिया जाजे तरवा सकता हूँ क्या माननी माननी अपने मैंने कहा कोई माबदन नहीं है जो अपने आपको बेरोजगार वनने सीधा प्रस पूछा है क्या माननी चंद्राकर जी रोजगार दब्तर में जाके اپنا پنجین کرا سکتے ہیں آپ کو اتر سیدھا سیدھا ہے نہیں تو نہیں دیکھ سمہو دے لیکن نومبر کے بعد ان کو دید سیدھا ہے نومبر کے پہلے پنجین رکھ رہے ہیں اب تم پڑے ہو گئے تو یہ بتا دو کہ نپونسک نہیں ہو یہ کیسے بتا چلا آپ کو آپ کا پتی جانے کیا مانے مانے دکھ رہے ہیں مانے دکھ رہے ہیں مانے دکھ رہے ہیں سوć ہو گئے مانے دکھ رہے ہیں پراش نکال کا صد اپیوپ کری ہے چلیے بڑھنا بھی ہاں راکھر صاحب بڑھ دائیں بڑھ دائیں آپ بڑھ دائیں بڑھیں بڑھیں دیکھئے بھائیں نپونسک ایک میں ایک میں میری بات سن لیجئے میری بات سن لیجئے بڑھیں آپ بڑھیں بڑھیں میں کھڑا ہوں بڑھیں اے میں کھڑا ہوں بڑھ جائیے پلیز 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 حالا کی چیندر سرکار نے سپریم کورٹ نے سبھی نے تھرڈ ایجنڈر کو یہاں مانیتہ دے دی ہے پھر بھی آپ نے نپونسک سب دو کہا ہے اس سمبن میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کو میں بلوپیت کرتا ہوں اگر انہوں نے بولا ہے تو بلوپیت ساتھ ہے ماں پی مانگیں یہ بہت کمبھیر بات ہے نہیں بھری صدن میں نپونسک کیسے کہا بھری صدن میں نپونسک کیسے کہا نپونسک سب کے سمبن میں جتنے بھی بلوپیت کر دیا پلیز بڑھ جائیں بھری صدن میں کیسے اشترا کا سب نے استعمال کیا مانی ادھیکچ مہود ہے مانی ادھیکچ مہود ہے ادھیکچ مہود ہے ادھیکچ مہود ہے پہلے بات کمرے میں چندرہ کر دی برسے ہم نے کونسک ہے کی نہیں ادھیکچ مہود ہے ادھیکچ مہود ہے چلے آرے بڑھی ایک ہے آخری سترہ ہے ادھیکھیں آخری سترہ ہے چلے پہلا پرسن کا کوئی اتر نہیں آیا آپ شہسن کو نردیسیت کر دیا میں کھڑا ہوا بھی میں اتر دینے والا تھا آپ تو کچھ اور بول دیئے اور آپ پیچھے اسارہ کر دیئے میں کہاں اسارہ کیا کچھ بھی بول دیا مانی ادھیکچ مہود ہے آپ چاچا بھتیجہ بن کے ایک دوسرے کی اسارہ مت کریے میں سارہ سارہ نہیں کیا ادھیکچ مہود ہے میں تو آپ کے طرف دیکھ رہا تھا اچانک سے انہوں نے کیا کہہ دیا مانی ادھیکچ مہود ہے روزگار کاریلے میں کسی طرح کا کوئی معبدند ہے نہیں میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں آپ سے ایک منٹ ایک منٹ کیا روزگار کاریلے میں جو فارم دیے جاتے ہوں گے بھرنے کے لیے ہاں فارم دیے جاتے ہیں ہاں اس کو اس کو کچھ کمی ہے تو صدار سکتے ہیں نا نہیں ڈیٹیل ہے وہ ڈیٹیل کم ڈیٹیل کم ڈیٹیل منتر ہے نا عدیقش مہدہ مابدن میں یہ ہوگا نہیں نہیں اس کو صدارنے کا دھکار آپ کو ہے کی بھارت سرکار کو ہے نہیں ہے ہمیں چلیے ماننی عدیقش مہدہ ہے عجی چندرکر جی جائیں گے ان کا بھی پنجن ہوگا لیکن نویدن ہے کہ وہ مت کرے ابھی وہ عرطمان میں بدھائی ہیں یہ اچھا ماننی عدیقش نہیں جائے گا ماننی عدیقش مہدہ ہے بڑے بڑے ویدوان بھی ادھر بیٹھے ہیں پورا صدر ہے یہ بیروتگاروں کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں میری بھارتی کے عمر تہ 35 سال 37 سال پی ایسی میں چھوڑ بھی دیا ہوں عمر میں الگ الگ سمیم یادی پی ایسی نہیں ہوئی تو چھوڑ بھی دیا ہوں اس کی عمر ہے کہ اتنے عمر تک آپ کو نوکری دی جا سکتی پر بیروتگاری کے پنجین کے لیے کوئی عمر نہیں ہے کیا حاصل پت بات ہے تھینکیو 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 آپ دوسرا پرسنوے کر رہا ہوں ماننی عدیقش مہدہ ہے یہ CMIE کے آنکھڑے جاری کی ہیں ستمبر 2022 میں ایک نمبر میں آپ چارٹ کھول لیجئے چاہے تو اس میں اور اس چارٹ میں دیکھیں کہ ستمبر 2022 میں 19,18,295 بیروتگار ہے اور اس میں بتا رہے ہیں ایک پرتیسط CMIEE کے انسار ایک پرتیسط بتا رہے ہیں اور اس میں ہیں 19,18,295 اب پھر پھنتے ہیں تو پھر آگے ڈسکشن کرتے ہیں میں تو ماننی عدیقش مہدہ ایک لائن اور ایک لائن دو آکڑے آپ نے دیئے کیا 19,00,00,00 جو دیا ہے وہ ایک پرتیسط ہوتا ہے 18,00,00 دیا ہے وہ 8% ہوتا ہے آپ کس کو شکار کرتے ہیں کس کو مات گن دیتے ہیں اور آپ نے جس آدھار پر اس کو لگایا وہ آدھار بتائیے اس کی سواتر اکتی بتائیے آپ ادھر 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 پر ادھر مات دیجیے اور اسی لئے ماننی عدیقش مہدہ ہے کیس آدھار پر آپ مانتے ہیں ماننی عدیقش مہدہ ہے دو کلوں تا بھی کیاپن دے دیئے ایک پرسنٹ اور آٹ پرسنٹ آپ کے آنکڑا بولتا ہے تھرہ لاکھ ہم نیس لاکھ وہ کتنا پرسنٹ کیوں 36 گرد کے بی روزگار ماننی عدیقش مہدہ ہے روزگار کاریلے کا پنجین آپ کمپیر نہیں کر سکتے کسی بیروزگاری درگ کے نکالنے والے میتھولوڈی سے سی ایم آئی کا اپنا میتھولوڈی ہے ایک سیکنڈ پورا بات سنیے پورا بات این ایس ایس او کا اپنا میسولوجی ہے وہ اپنے میسولوجی سے نکالتا ہے بیروزگاری روزگار کاریلے میں جو پنجین ہوتا ہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ادھرکش مہدہ اس کی سیما ہے تین سال تک وہ پنجین جیویت رہتا ہے تو این او اپ اس کو کمپیر کریں گے تو آپ کو ہمیشہ الگ لگے گا کمپیر کریں نہیں سکتے اچھا ماننی عدیقش بہت ہے میرا لاشت پرس آپ اس کو بہت اچھے جانتے ہیں میرا لاشت پرس میں اسے سامت مہوں لیکن میرا آخری پرس اور آپ کے ویبیق پر چھوڑتے ہوئے آخری پرس ایک تو پرائیویٹ کو واہوائی اپنی پیٹ تھپ تھپ آنے کے لیے یہاں لگائے کیا جس کو سویکار کر چکے تھے کہ ہم اس تو مانیتہ نہیں دیتے اس لئے اس میں لگائے پھر اپنے آپ نینے لیجیے مانیتہ دیکھنا ہوتا ہے سادر اندرود ہے آپ کے اور دوسری بات آخری پرس نہ کر رہا ہوں اندرودی آپ کے یہ نہیں ہم یدھی سرکاری آنکڑوں کو مانتے ہیں جو ٹیبل لگا ہے تو ستمبر مہنے میں آپ نے 19 لاکھ 18 295 تھروری مہنے آپ نے جو سب سے CME کا آنکڑا دیا ہے اس سمیں 18 لاکھ انکامن ہجار تیرنبے دو لاکھ سستر ہجار کا انتر میں سرکاری آنکڑے پر ہی بات کر رہا ہوں تو دو لاکھ سستر ہجار لوگوں کو میں نے سیورتن کے پرسن کا بھی اتہارن دیا بھی دو لاکھ سستر ہجار لوگوں میں کتنے لوگوں کو اپنے نوکھری میں نیوجت کیا یا کتنے لوگوں کو کس طرح کے روجگار میں نیوجت کیا انتر سرکاری آنکڑوں میں یہ پوچھ رہا ہوں ماننی عدیقش مہدیب عجائے چندرکر جی جان بوچ کے گھوما گھوما کے پرسن پوچھ رہے ہیں کتنے بار اتہار دوں آپ کو روجگار کا ریلہ میں جو پنجین ہوتا ہے وہ تین سال تک جیویت رہتا ہے عدیقش مہدیب تین سال کے بعد وہ اپنے آپ پھڑی آتے اس کو آپ بہت اچھے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے تو بول دیجے کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتے عدیق جو میں پورا ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں گا چلو چھوڑ دو سالتے ہیں سالتے ہیں سالتے ہیں سالتے ہیں آپ اپنا دس نمبر سالتے ہیں لے رہا ہو گئے سالتے ہیں سالتے ہیں ایک ہی پرس تین سالتے ہیں چلو رین دو ان کا اتہار یہ ہے کہ وہ بیقنط ہو گئے ایک کو ناپری ہم نے نہیں ماننی مانتری جی نے ابھی ایک کوٹ کیا ہے ایسے ہی پرشنے پچھلے سطر میں ماننی مانتری جی نے کہا تھا کہ نسو کوئی ڈاٹا ہی خٹا نہیں کرتی اور cmi private agency سے ہم ڈاٹا ہی خٹا کر رہے ہیں تو میں ماننی مانتری جی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس سمیں کیوں ڈاٹا کو ڈیٹیل کر رہے تھے کیا آپ cmi کے ڈاٹا cmi کے ڈاٹا کے ساتھ کام کریں گے یہاں پر کہ نسو کے ڈاٹا کے ساتھ کام کریں گے دیکھیں ادھیکش مہد ہے نسو سرکاری ڈاٹا ہے راج سرکار اس کو مانتہ مطلب مانتہ دینے کی ضرورت نہیں ہے سرکاری آنکڑ ہے cmi کو ہم مانتہ نہیں دیتے ہیں چاہاں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک بول دو بول سیلی سر ملی آپ ڈاٹا نہیں دیتے ہیں ماننے ادھیک اور نسو کا ڈیٹا تو سرکاری آنکڑ نہیں چلو ہوگیا موقع اس میں یہ ہے کہ دونوں آکڑے میں کوئی فرق آیا نہیں ہے اور چندرکار جی کو لگا تھا کہ دونوں آکڑے چلے گئے چندرکار جی اب وہ گھوما رہے ہیں اس پرشن کو ہو گیا نا چندرکار جی چلے گئے سرما جی ماننے مانتہ دینے جی کے اس ویسے پر جتنے پرشن لگے ہیں ان کے اگر اتر دیکھیں تو ہمیشہ ان کے اتروں میں ویرودھا بھاس رہا ہے آج یہ پنجی کرت لوگوں کو بے روزگار مانگ رہے تھے میرا ہی پچھلے چندرکار پشن تھا اور اس میں آپ کا جواب تھا آن رکار کہ جس نے پنجین کرا ہے بے روزگار پرشن کو چھوٹا چھوٹا کریے آخری دو دن کا سوال ہے چلی بتائیے جو آکڑے کے چکر میں آدھے صدر 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 ایک صدر ایک برباد کے بھی ایک ہی پرسک میں آپ لوگوں نے پھر وہی بات ہے بیرسپتی سنگھ جی بیرسپتی سنگھ جی آپ تھوڑا سا سانس رہیے نا تین دن کا سوال ہے ماننی صدر سے کا ایک پرسک لگا ہے لیکن پچیس ملٹ ایک ہی پرسک میں لگا ہے وہ صحیح ہے بائیس ازار سمتھنگ بائیس ازار سمتھنگ چلی دی دھجئے باد ستنائن سرمجی پرسکا مانگو ماننی صدر آپ تو یہ کا آپ کو رہاں کونر مالک کرنے میں سرکار لگی سرکار اس میں پسپک چھڑی ہے سرکار گھمانے والی بات کر رہی ہے سرمانیہ دیکھ چمہتے ہیں سرمانیہ دیکھ چمہتے ہیں سرمانیہ دیکھ چمہتے ہیں کمبیر ویشاہ ہے ویروزگاروں سے جڑا ہوا ویشاہ ہے سدن میں تین پرکار کا جواب آتا ہے مکھہ منتری جی جو ہولڈنگ لگا ہے اس میں کہتے ہیں ہم دس لاکھ بیروزگار نوزوانوں کو روزگار دے رہے ہیں آخر میں پنجی کرید بیروزگار کتنے ہیں اور ان کا بیروزگاری کا جو ماب کرنے ہیں روز بدلتے ہیں اور دوسری بار دوسری بارہ مانی دینڈ کی مانی دینڈ مہده مانی دینڈ کو تشکہ �سمان� interesante مانی دینڈ ساتھ آ мечت Exactly مانی دینڈ بینیک judgment Parks پردز نے کماندو اینگرہ سال کا حجت سے جاننے کچھ کہیں مانی دینڈ پردز نے کماندو مگنیت الگرس الگرس الگ. مگنیت الگرس 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 만�ду. موسیقی 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 بہترین بہترین پلیس 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 بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے میں سب سے نیوزن کر رہا ہوں مات تین دین کا سیسن ہے اچھے سے چلنے دیجئے سمائے کا صدقیق کریے آپ کا اتتر ہو گیا نہیں آپ کریں گے پھر لمبا ہو جائے گا آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا آدھا گھنٹہ کی اچھے ہیں آدھا گھنٹہ کی Шمان چاہتے ہیں جی afin stuffing voulais شک میڈر تو جیب خود رم گھنٹہ کے جس ہو گیا شکریہ آدھا گھر آ twent آدھا گھنٹہแ مشت کی سرمہ جی آج میں آنے والے تین دنوں میں میں اس طرح کے کوئی باتیں کو ماپ کرنے کے پاکشو نہیں ہوں آپ لوگ سانتی سے سدن چلنے دیجئے بیوستی دھنکی چلنے دیجئے آپ کو اتر ختم ہو گیا آپ بدوان منتری ہیں آپ بڑھ جائیے بیوید وان سنتی سے بڑھ جائیے پرست کھٹ 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 کھٹو کھٹ 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 کھ ایک شکریہ ایسی ایسی کامانی ایسی کامان دو پرسکا مانگ دو پلیز چلی آپ چلی مانی منتری جی نے میرے پرسن کا سمازانکارک اتر دے دیا ہے مانی ادھیک مہد ہے میرے ہاں محابیدالے دو محابیدالے کھول دیئے ہیں مانی مخمتری جی کو مانی منتری جی کو میں بہت دیتا ہوں بہت بہت دنیا مہد کلیب جنیدر جی مانی ادھیک مہد ہے میرے پرسن کا اتر عدنی منتری جی نے دیا ہے کسی دیالے پرکچہ لینے کا پرکچہ پرنام گھوشید کرنے کے لیے پونٹا آٹو نامس ہے ماننی مانتری جی مانتری جی جو پریقشہ جو لیے گئے ہیں وہ ابھی جون میں ختم ہوئے اور یہ جولائی چل رہا ہے بہت جلدی سارے پرینام لکھا لیے جائیں گے آپ سنتوست ہیں چلی رنکی رام جی کمار پہلی بار موقع ملا ہے آپ بھی مت چھوڑیے بہت بڑی ہے ڈاکٹر وینہ جائے سوال ماننی تکش مہد ہے میں نے ماننی سواست مانتری جی سے پرشن کیا تھا اس کا اتر آگیا کیونک نیویدن ہے ماننی مانتری جی سے کہ بہت سارے جو کام ہیں وہ اپنون ہیں اور کئی سارے کام شروع نہیں ہوئے ہیں تو اب نردیس دے دیں گے کہ وہ چلو دیں گے جل سے جل چلو کریں سنتوست پرشن کبانک چھے نرائین چندیل ماننی ادھیک چمہد ہے میرے پرشن کے اتر میں جواب میں ایک تو تین بار سنسودھیت اتر آیا ہے ادھیک جی آپ جو ہے سچوالے کو اور سمبنیت ویبھاگ کو نردیس دینے کا کسٹ کریں ابھی بھی سنسودھیت اتر آیا ہے اسٹیبل میں ہاؤ شروع ہونے کے بعد دوسری بات بانی ادھیک جی پرشن میں سوکار کیا گیا ہے کہ کسی پرکار سے جہریلی سراب سے موت نہیں ہوئی ہے ادھیک جی آپ کا بھی جلہ وہی ہے میرا بھی جلہ وہی ہے پچھلے پندرہ مہی کو میرے نرواشن چھتر کے نواغگڑ وکاسخن کے گرام روگدام میں جہریلی سراب پینے سے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے تین لوگوں کی موت ہوئی ہے جہریلی سراب پینے سے میرے پاس نام ہے اُتھ کے اور ساسن اس پرکار سے گلت اتر جاتی ہے سدن کو گمراہ کرتی سہی میں مدھ پردیش میں گنگا جل کی ماتے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے مانے آجک جی پندرہ مہی جو ہزار تیئیس کو جانجیر چاپا جلے کے نواغگڑ تھانا چھتر کے انترگت گرام روگدام میں جہریلی سراب پینے سے سینہ کا ایک جوان سینہ کا ایک جوان نند لال اور اس کے ساتھ میں ستیس اور پرسرام ساہو ان تین لوگوں کی موت ہوئی اکلترہ چھتر میں ستنامی سامات کے ستیندر بنجارے کی موت ہوئی جہریلی سراب پینے سے عدیق جی ایک تو یہ اتر ان کا ساسن کا گلت آیا دوسری بات مانی عدیق جی جس گاؤں میں جہریلی سراب پینے سے موت ہوئی روگدامے وہاں پن ساسن کا کوئی عدیقری سراب دکان نہیں تھا یہ کرانے دکاندار جو کانگریس کا کارے کرتا ہے وہ سراب بیستہ تھا گاؤں والے بار بار منا کرتے تھے سکایت کیے کہ یہاں پر اویس سراب بکتا ہے اس کو بند کرا جائے لیکن اب کاری ویبھاگ کے اور پولیس ویبھاگ کے عدیقار کیوں ملی جلی کشتی سے کوئی کار بہی نہیں ہوئی اور تین لوگوں کی موت ہوئی گئی مانی میں پوچھنا چاہتا ہوں منتری جی سے ان تین لوگوں کی موت کا جمعیدار کون ہے عدیقریس دکان کھولنے کے لئے مانگ کر رہے ہیں کہنیتا جی ان تین لوگوں کی موت کا جمعیدار کون ہے اور جمعیدار لوگوں کے خلاف میں آپ تک کیا کیا کارواہی کی گئی ہے مانی عدیق جی یہ جو سراب بندی والا ماملہ کائے کائے بولو جو دوسریک میں بولتا ہو رہا بھائی سی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے آپ دیکھی اس لئے اس کا سرسان نہیں کیا جائے کہ سپریم کورٹ اس ماملہ میں چل رہا ہے اس لئے پورا لکھید آپ کا عدیس کا پالن کرتے ہوئے پورا لکھید میں دیا گیا نہیں بھائی دیکھئے ایک منٹ ایک منٹ پلیس پلیس سپریم کورٹ میں جو ماملہ چل رہا ہے وہ الگ ہے جو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے یہاں سراب پینے سے جہریلی سراب سے موت ہوئی کی نہیں اس پر سپریم کورٹ بچار نہیں کر رہا ہے آپ جواب دیجئے کہ کیا انہوں نے جو آروپ لگائے صحیح ہے یا غلط ہے مانی اگر خود ہے پھر ایک بار ان کو آپ نے کھڑا کرا دیا پلیس ایک بار آپ نے کھڑا کرا دیا دوبارہ یا تو آپ شروع سے اکبر صاحب کو کھڑا کرواتے نہیں مانی ارگر ملی 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 شروع سے اکبر صاحب کو کھڑا کروانا تھا آدھا پرسن میں کھڑا کروانا اوچیت نہیں مانی ارگر میں کتنے گمبری سوال کو گمبری جنگ سے بولا ہوں ملی جواب دے رہے ملی لیکن وہ پرسن میں ایک پار کھڑے ہو چکے ہیں اس لئے آدھا پرسن میں کھڑے نہیں ہونہ چاہیے نہیں ہونا چاہیے نئی ہونہ چاہیے یہ سائید پورے دیش میں سنسدی پرمپراؤں کے ورد ہوگا کہ ایک پرسن کا جواب الگ الگ بیبھاک کے دو منتری دے آپ کے آپ کے کہنے پر ہم لوگ اس بات کے لئے تیار ہوگے تو ان کی جوارا پورا جواب آئے جیازا اور چتھپورن ہوگا انہوں نے سوچا ہے کہ وہ کوئی یہ جو سراب کا معاملہ ہے اس میں کوئی ابھی اسٹھگن اسٹھگن آیا ہے اتنا کرے کے سانس ہو گئے ہوں گے باقی ان کو پتا ہوگا آپ سے احبان ہے ماننی ادھیک یہ سورو سے وہ جواب دیتے ہیں چلی پلیز پلیز بڑھتے ہیں پلیز سامان دوسرک میں تو بہت کھلے ہوتا ماننی ادھیک میں ہوتا ہے آپ بدلا مت لیجے آپ بدلا مت لیجے ہم آپ کے آدیس کو شیرودھارے کرتے ہیں پرنطو آپ تھوڑا سا پرائیں نہ ٹوٹے نیم نہ ٹوٹے اس بات کی چمتہ کرے تو ہمارے سورو سے زیادہ ہو چکتے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں میں جو بولا تھا سپریگ کورٹ میں چل رہا ہے اس معاملہ کے لیے کوششن کے لیے مانا کیے آپ کو بدے دیتا ہوں یہ چھرہ والا معاملہ ہے اس زہری زہر زہر پی کے نہیں مرائے دوائے پی کے مرائے جو لیک کر رہے ہیں نا زہر کا کے مرائے اور وہ جو آپ نے جانچ کرا لیا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کی ریپورٹ آگئی وہ زہر کا کے مرائے دوائے پی کے نہیں مرائے جو کرا نہ دکان جو چلا رہا تھا تھوڑا بھیک رہا تھا وہ اس کو اپر کروئی ہو گیا ہو گیا ہو گیا مانیہ دیکھ جی دو طرح کی اتھرہ آ رہے ہیں یہ غورا پتی جنک ہے اس پرکار کا یہ سمچار پتروں کی کٹنگ ہے مانیہ دیکھ جی یہ سمچار پتروں کی کٹنگ نہیں ہے مانیہ دیکھ مہ دے مانیہ دیکھ مہ دے اس میں تو مول پرس نہیں گائب ہو جائے گا مول پرس نہیں گائب ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ جہریلی سراب پینے سے موت ہوئی وہاں کا ایک کانگریز کا کارکرتہ وہاں پر سراب بیچ رہا تھا گرام روکدہ میں گاہن والوں نے شکایٹ کی تھی کہاں پر نکلی سراب بیچا جاتا ہے کسی دن بھی ایسی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے لیکن اکباری ویبھاگ نے اور پولیس ویبھاگ نے کوئی کاروائی نہیں کی اور وہ جہرینی سراب پینے سے موت ہوئی ہے آپ اس کو جہر میں تبدیل مت کریے نکلی سراب ویسے بھی جہر ہے کیا گاؤں کے دکان میں جہر پکتا ہے اور اس کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ کب آئی ہے کیا لکھا یہ بتائی ہے کیا پوشٹ مارٹم ریپورٹ اب دیکھ جی پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں وہ دوائے پی کے مرا ہے ایچ اچھا یہ جو کانگریزی بول رہا ہے کانگریزی نے بیجی بھی والا ہے لیکن وہ دوائے کبھی کبھی بھیگ رہا تھا اس کو پر کروائی ہوا ہے چلیئے اور کچھ یہ سراب پینے سے جریلی سراب پینے سے موت کا معاملہ ہے دیکھیں آپ بدوان صدر سے ہیں میری بہت پسند ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کب آئی ہے اب جو میں نفات جا ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کو چالنج نہیں کیا جس کے کارنڈ پی ایم ریپورٹ کو چالنج نہیں کیا یہ بولنے دیجے نا ان کو بولنے دیجے نا ٹی پر میں چھپے ہوئے کٹی کو نہیں مارا آسد ہے میں نیتا پہ جی پک سوڑا ان کو سننے دیجے نا مجھے نیتا پہ جی نوائی ہے ڈاکٹر بتا چاہے جہاں میں جاکٹر دوڑی ہوں دیکھیں ڈاکٹر دوڑی ہوں مانی عددک کہ اگر سرکار کے پاس اُتھر نہیں ہے اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں مانی عددک کہ اگر سرکار کے پاس اُتھر نہیں ہے اس نے کل کے لیے رکھا جا ملتری جی مہد پونأس آرہے ہیں جہریلی سراب وہ جہریلی سراب نہیں مانکر دوائی کہیں نہیں نہیں دوائی مانمیدردسہ دکہ سے دنی پیا ہے ماسر کا م بالکہ سے دنی پیا ہے جار پی کے مداز جہریلی سراب ایسے دکرم پسکر مالکہ کیگہ یہ کیا ہو رہا ہے مجاک ہو رہا ہے یہ بتانے کو تیار نہیں ہے یہ 36 گھر کو سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے جب سلاپ کی دکانیں سرکار کلاتی ہیں تو پوری سرکار کو امبر میں اپناتی ہونا چاہیے پوری سرکار کو امبر میں اپناتی ہونا چاہیے مانے اجیس کی بھورا پتی جنہ کی یہ پتی جنہ کی جہریوی سر آپ کو جہر بتانا اپنی گلتیوں کو چھپانا اور اس کے بعد میڈیکل ریپورٹ میں کونسا جہر آیا یہ بھی نہیں بتانا اور یہ کہنا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو یہ سدن کا مجاک ہے ایسا مجاک کمکم سدن میں آپ کے نیزے نہیں ہو جاتے گی پی آئے وہ مر گیا پوست مادم کی ریپورٹ آئی ہے کی آئی ہے تو کب آئی ہے اور اس پوست مادم کی ریپورٹ میں کیا لکھا ہے اور جگہر چار چر لوگوں کی موت جہریلی سر آپ سے ہوا ہے تو اس کے لئے کونٹ جمعہ دار اور جمعہ دار اتکاریوں کے خلاف میں اس سرکار نے اب تک کیا کیا کارواہی کی ہے میں سیدھا پرست کروں حضرک جی کوئی جمعیدر نہیں ہے نہ درو دکھا سے لے کے پیا ہے نہ درو پی کے مرا ہے دوے پی کے مرا ہے وہ کون جمعیدر ہوگا اس میں کوئی رول نہیں ہے ہمارا پارٹی ہے دکھان سے مانی آجہ جی اگر صدن اسی طریقے سے چلے گا چارچر لوگوں کی موت ہوئی چارچر لوگوں کی موت ہوئی اور کوئی اتتر سرکار سے نہیں آیا میں آپ سے میں آپ سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں مانینے دیکھیں سدن کی جانچ کمیٹی سے اس کی جانچ کرائیں گے آپ سرکار کو نردیشت کریں چلی بیٹھیں بیٹھیں چلی بیٹھیں بیٹھیں چلی بیٹھیں اور یہ ویسے ساپکاری سلک کو تو 23-23 کو آپ نے ہٹا دیا 2021 اور اترکتا آپکاری سلک گوٹھان کے لیے اور سکھا سواست کے لیے ابھی بھی لگ رہا ہے اور اس کے چلتے 36 گل کے جو مجرہ پریمی ہیں سراپریمی ہیں ان کو پہوہ پیچھے 20 روپے زیادہ دینا پڑ رہا ہے 10 روپے گوٹھان کے نام پہ 10 روپے سکھا سواست کے نام پہ پہوہ میں 20 روپے بڑھ گیا اور جب کورونا کے لگا تھا تو اس میں بھی 10 روپے تھا 30 روپے زیادہ دینا پڑ رہا تھا میں ماننی منتری جیسے آپ کے مادھیم سے جاننا چاہتا ہوں یہ ویسے ساپکاری سلک میں کل کتنے آپکاری کا اترکت کلیکشن ہوا اور اترکت آپکاری سلک میں گوٹھان اور سکھا کے ماملے میں کتنا کتنا کلیکشن ہوا سکھا اور سواست کے ماملے اور یہ جو راجی راشی سنگریت ہوئی یہ راشی کو سمبندھت محباگ کو آپکاری محباگ نے کب بھیجا چلی بھائی کس سے جواب سننا چاہیں گے جس سے آپ دیوانے بھائی آپ کس سے دے دے دادہ ہم لوگ لے رہے گوٹھان کے لیے شکچہ کے لیے یہ 10 روپے زیادہ دے ٹھیک اہی وہ کہہ رہے کتنا پیسہ آیا اس کی جانکاری ہے میں نے تینوں کے لیے کتنا کتنا پیسہ آیا وہ ہی بہت سننا چاہتے ہیں آپ کے پرست کو سرال کہتا ہوں دیس مگھائیس کے پیٹروں ڈیجال کے پڑھا تھے تیگروں کہا ہوتے پھئی ہوتے ہیں 20 سیکس میں 216 کرو آیا وہ کہہ رہے گیا کیا نہیں گیا جس بھائی کے لیے آیا تھا وہاں گیا کی نہیں یہ بھی بھائی وہ بھائی کے لیے وہ بھائی کے لیے اب لوگ بھی بھائی کے لیے نہیں ماننے ہی تک جی میں نے بہت پوائنٹڈ پرست کیا یہ تینوں بد میں کتنی کتنی رہشی کا کلیکشن ہوگا اور کلیکشن ہونے کے بعد سممندی دیو بھائی کو کتنی کتنی رہشی کب کب بھائی کی گئے بہت پوائنٹڈ پرست ہے میرا بھائی کے لیے 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 بی سے کس میں میں باہر بھائی ہو رہا ہوں دو سو سولہ کروڑ روپے گیا ہے یہ سب اگلی بات اگلی بات دو سو سولہ کروڑ روپے میں نے اس میں تین باتوں کا امانیت دیکھ گیا بسے ساپکاری سلک اترکت آفکاری سلک پنچائک اندرانو کا دھوٹھان کے لیے اور سکھا اور ہم سواست کے لیے یہ تین ازا ایک بسے س لگایا گیا اور دو اترکت لگایا گیا میں نے تینوں کا ازا کلیکشن مانگیا کہ کتنا کلیکشن ہوا اور سممندی دیباہ کو کب تب بھیجا گیا پنچائک پرشن ہے میرا مانگیا 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 گوٹان میں پورا سال کا ایک ازار اونسٹ کرو گیا ہے مانگیا میرے پرشن کو مانگیا مانگیا جی سمجھ پا رہے ہیں میں نے تینوں کا الگ الگ پوچھا ہے میری بات سنیے نا گوٹان میں آپ کوویڈ میں اور شکھا سواست سواست مانگیا میری بات پوچھ سمجھ دیجئے شکھا میں بہن سو گھنٹاون کرو آپ بڑے ویڈیوٹا پورا پرشن کر رہے ہیں اور گھوما گھوما کے بھی کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ سیدھا سادھا سیدھا سادھا دیگا سیدھا سادھا منتری ہے مانگیا جگجی دھوتی کھول جائے گیا سب اس کا بات رہا مت لیجئے مانگیا جگجی مانگیا جگجی مانگیا جگجی مانگیا جگجی مانگیا جگجی بڑے بڑے گیانی لگ پچھاڑا کیا مانگیا جگجی مانگیا جگجی اور جس کاری کے لیے وسولی کی گئی وہاں وہ خرچ نہیں ہوا اسے بھاگ کو پیسہ نہیں گئی مانگیا جگجی مانگیا جگجی اگلا پسکت کرتا مانگیا جگجی مانگیا جگجی مانگیا جگجی تین سمیتیوں کے گھٹی مدرنے کی بات کو سوکار کیا ہے راجتک سمیتی جس کے بتشاد سترین سرمہ جی تھے دوسری سچی وابتاری کے دھختیں پرسانسلک سمیتی اور سچی وابتاری بات کے سعید making گھٹی سماجک سمیتی یہ تین سمیتیا گھٹی کرنے آپ نے سوکار کیا ہے سراب بندی کیلئے ان سمیتیوں کی بیٹھک پہلا تو ان کا کاریکال کب تک کسا جس دن گھٹن کیا گیا تو ان کا کاریکال کتنا نرسالیت کیا گیا تھا ایک اور دوسرا کاریکال کتنے بار بڑھائے گیا دو اور تیسرا کتنی سمیتیوں نے اپنی ریپورٹ پرستوط کی یہ جان کر دیتے ہیں ابھی اردیج جی یہ کاریکال سمائے پوسرا ہے سمائے قطب نہیں ہوا ابھی جاری ہے چل رہا ہے ہمارا جتنارہ چرما گجرات گایا تھا بی آر گایا تھا اور ان سے پوچھنا بچہ ہے ہر ہی لوگوں نے دو ایمیلے دیو بولنے سے ابھی تک دیئے نہیں ہے اگر نرسالیت سمائے میں ریپورٹ نہیں آئی تو کاریکال آپ نے کتنے بار بڑھایا اور کتنے سمیتیوں کے ریپورٹ آگے تینوں سمیتیوں میں کارکھنٹوں نے ادھاریس ہوتا ہے وہ بھی سمیتی بنتی ہے اس میں لیمنٹ نہیں اٹرس بہت ہے لیمنٹ نہیں ہے جب تک کہ کارکھنٹ بندی ہوگا آپ ریپورٹ نہیں آئے گا یہ لیمنٹ نہیں کیا گا ہے چلتے رہے مانی اٹرس بندی ہوگا مانی اٹرس بندی یہ گمراہ کر رہے ہیں سراب بندی کا بہتر کرنے والے لوگ گنگا جل اٹھا کے کسی پر آگے ہوگا مانی اٹرس بندی یا گوشنا کیا ہے کہ تارا بنزی کے لئے یہ راضی چیسے اوپر اٹھ کر راضی چک دل کے لوگ جو نام دیں گے اس کو سبیٹاک ہوگا یہ نام ماں ماں کے تک ابھی تک نہیں دیا اس لئے لبرا پچھائے لے ابھی تک نہیں رکھا رہو ساتھ ابھی تک نام دے گا مانیہ جیکس موڈ ہے مانیہ جیکس موڈ ہے مانیہ جیکس موڈ ہے ایک بہت چھوٹا سا پرسن ہے اور ایک چھوٹا سدھاؤ ایک سیکنڈ ایک تو کون سے نیم پرکریاؤں کے تحس سرکار کو ادھکار ہے راجنیٹک سمیتی گٹھت کرنے کا ایک اور دوسرا چونکہ وہ اتر نہیں دے پا رہے ہیں مانیہ سواست منتری سدن میں موجود ہے ساموہی جمعہ داری ہے منتری منتر کی وہ بتا سکتے ہیں سواست ملیوں تو کتنا پیسہ ملا آپ ان سے اتر دلوالی جیے یہ پرسن ہے سنگیہ مانیہ جیکس موڈ ہے منتری بھی باتھا ہے وہ بتا دیں گے اچھو ہوتا مانیہ سکتے ہیں اور سنگیہ مقربیوں کے تحس راجنیٹک سمیتی گٹھت کر سکتے ہیں اس میں کھو ہوتا ہے پرسن ہیں اچھو ہوتا ہے جہاں بردستی کا کہاں سے پوچھ رہا ہے آپ کے پہلے وہ پلیس پلیس پلیز بیٹھیں تو آپ بیٹھیں تو بیٹھیں تو بیٹھ جائیں نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ تو جائیں مانی منتری جی پرکے نہیں جوا دے سکتے تو سب کے اتر پتل پر رکھانے کے نندے دیدی کہ جتنے پرسنہ ہیں ان کے لکھت میں اتر پتل پر رکھ دے اچھا مانیہ دیکھنا دے مانیہ دیکھنا دے مانتری جی کا نہ پہلے پرس میں جواب آئے نہ ابھی جواب آئے اور یہ قتل کرنا کہ آپ لوگوں نے اس میں کسی کا نام نامانکت نہیں کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مانتری جی سے جب انہوں نے گھوشنا پتر جاری کیا تو یہ بھاجپا والے سے پوچھ لیا تھے کہ سراب بندی ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ اس میں دعوانگیں یہ کہاں پہنچا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ جب گھوشنا پتر جاری کیے چانتی سرابہ جب آپ گھوشنا پتر جاری کیے آپ ادھر دیکھیں ایک کوئی دینی بارے خدانہ نہیں کرنا چاہیے چانتی سرابہ چانتی سرابہ آپ ادھر دیکھیں چانتی سرابہ چانتی سرابہ بد کرو بد کرو بد کرو بسم سرابہ چوٹ بسم سرابہ موسیقی